ڈوہری کسٹیو گریون کیسے ہو آپ سب اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کلکی پر ٹریلر آ چکا ہے اور اس کو دیکھنے کے بعد آئیم شاک تو چلو اس کے بارے میں تھوڑا بات کرتے ہیں ڈوہری کسٹیو گریون کیسے ہو آپ سب اور اتنا اتظار کرنے کے بعد فائنلی کلکی ڈوہیٹ نائن ایٹ ایٹی گا ٹریلر آ گیا ہے کیا ہی کہوں اگر تمہیں نہیں دیکھا تو پہلے اس ٹریلر پر چاہ کر دیکھ رو اس تین مینٹ دو سکنڈ کی ٹریلر میں کہیں باز دی میں نے اپنی نظریں نہیں اٹھائی کہیں باز دی ایسا پنت تک نہیں جبگایا ہے کیونکہ اتنا بڑیا ٹریلر ہے اتنا مبذہ دار ٹریلر نہ رہا مجھے دیکھ کر ہی کوئی کمی تک سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس کے وی ایف ایک سی جی آئی بیڈ راؤ پہلانا ڈیکھانا کو نظر انداز کرتے ہوئے جو کی ہے ٹاپ نوچ یہ اتارنچ ہے کیونکہ ناویس میں نے اس پر جو سی جی آئی اور وی ایف ایکس بندوں کو بیٹھایا ہوئے بائیک ہالی ووڈ کے ہیں یہ لوڈے رمارے نہیں ہیں آدھے گروز والے وہ سب ہالی ووڈ کے بندے ہیں اور وہ اپنا کام بیک ہو بھی جاتی کہ وہ انہوں نے بہت سائی کافی بڑی موویس کو وی ایف ایکس اور سی جی آئی کو محل کیے تو وی ایف ایکس سی جی آئی کو تو اب اس پر کمپلینز کرنا تو تو وہ لی جاؤ کیا کہ وہ ٹاپ نوچ ہے اور دو آر چو کوئنسپ دیار کیا وہ ابھی تک کسی نے نین کیا ہے از سیکنڈ ٹھنگ کی تانیاں تو بجے گی تانیاں بجے گی سی ٹیاں بجے گی صوبہ سے سب سے رات تک سب ہی ٹیٹرز بھرے رہیں گے ٹونٹی فور سیون ٹیٹر پھول اور سکتے پہلے ٹکیکٹ اپڑ لے گا اس پورے شو کی بھی اس چھوٹے ٹیٹر پر ہی سوچوں دیکھنے کو جتنا ملے اتنے میں ہی کٹ فٹ گئی گوز بھرگ چھو گوٹے بمس ہو گئے کچھ چیزیں کو بارن بات پر بہت ضروری ہے جس میں سب سے پہلے آتے ہیں جس سو ایک سے انہوں نے وہ پانچ بندوں کو اٹھایا ہے جس سو ایک سے انہوں نے بجھی بھو اپنے ایک پانچ پانچ دو دیا ہے نا کیا بان مطلب یہ ایک ہی ریزن ہے اس چیز کو دیکھنے کی نہیں سمجھ رہے ہو ایک ہی ریزن ہے اس چیز کو دیکھنے کی نہیں اور سوچو وہ 85 سال کے اوپر کا بندہ کتنا ہارڈ ورکی ہے اور تو 24 سال کے ہو کر اپنی معاشر دارے ہیں کہتے ہو کہ نوگری نہیں لگلی ارے دون مرچن لوگر باتی ہے میں سٹورج کے پروسانوں کی وہ بندہ کتنا ہارڈ ورکنگ ہے ہیٹس آف نبو جی اب تاب صرف ہیٹس آف اور دوسری بات کریں اگر ہیروز کی ہم کو دکھائی سب پتانی ہم کو دکھائی دی جو مین لنک کیریکٹر ہیں یعنی دیب کا بادو بور بھائی سام جتنا سیریس انٹینس لوگ جیپ کا نے دیا ہے نا اس سے ان کی پریزن سمجھ میں آتی ہے اس مووی میں اور دیسری چیز اس مووی کو ناو ناوہ سمجھ میں وہ کچھ ایسا ڈارے کیا ہے جتنا مجھے لگتا ہے جب تا مجھے ڈریلر دیکھ کر لگا کہ انہوں نے اس مووی کو سائی فائی تو بنایا نہیں ہے دوسری چیز انٹیٹیٹنگ بنایا ہے کچھ ایسا سمجھو کہ جیسے ہی یہ مووی سٹارٹ ہوگی آپ کا دھیان تو اقرصت کر ہی لے گی لیکن اتن بیچ میں آپ کو کہیں بور ہونے لگے اگر آپ کو کہیں بیچ میں تھوڑا سا ایسا لگنے لگے کہ ساید آرڈینس کو فین نہیں آرہا مسا نہیں آرہا اس کے لیے اس میں پیچ میں اڈرٹینمنٹ ڈالا گیا ہے جو کہ برمبان انصر ہے برمبان انصر ہے اور آپ کو فل ایٹرٹینمنٹ ملے گا کومیڈی کے ذریعے لڑائی کے ذریعے کونسپٹ کے ذریعے اور ویزول سپیکٹس کے ذریعے تو مطلب آپ یہ سوچ کر چلو کہ یہ کہیں سے بھی آپ کو بور نہیں کرنے والے ہم نے بات نہیں کی بہر ہوا کے بارے میں بہت جلوری ہے اس کے بارے میں بات کرنا ہم نے کہا وہ جو ٹائلوگ تھا اینٹلی ٹائلوگ کی ریکارڈ تھا خرچے کر لوگ آس تک کوئی فائیڈ نہیں آرہا اور موسٹ ایمپورٹنٹ ٹائلوگ پر چارچان لگاتی ہے وہ شرک کیل کر کی آواز بھائیسہ اس کی آواز میں جلور ہے وہ اس میں اور چارچان لگا دیتا ہے اور پربھاس کی آواز کو بہت زیادہ گی پر ڈار کر اور جو اندر سم گرر بلک چیز آتا ہے وہ فیڈ آتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اور میں نے سجھ بتا رہو انہوں نے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس مووی کو اچھے سمجھنے کے لئے انجوائی کرنے کے لئے اچھے سنگھوٹ کر پینے کے لئے دو سے تین بار لکھنے آئی تنک تم کو بھی لگنے چاہیے دو سے تین بار میں نے پلان بنا رکھا ہے کہ مجھے دو سے تین بار اس اینوی کو دیکھنا ہے کیونکہ ایک بار میں تو صرف مووی کو میں دیکھوں گا دوسری بار میں مووی کو سمجھوں گا پر تیسری بار میں اس مووی کا مزہ نہیں پاو گا اس نے سمجھ میں آنا ہے دیکھنے 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 کو نکل جائے گا کہ میں چھو کیا چلک ہے دوسری بار تو مووی کو دیکھنے کے بعد سمجھنے ملیں گے تیسری بار جب جاؤں ہوں تو اس کو انٹرٹینمنٹ اس کی جو وائب ہے اس کے جو فیڈ ہے وہ اپنے ذہن میں اتارنے کی کوثل کروں گا اور میں اس مووی کے لئے بہت زیادہ انسان رہا ہوں آپ کو یہ ویڈیو کرسے لگیں میں کمنٹ باک فر جلو رہا ہے اگر آپ پر ٹیلڈ آنے لئے کمنٹ باک فر لیکن کے جا پر ٹیلڈر دیکھو اور ایسے والویس سیٹ ہری کشنا